موسیقی اب ان کی ایک انے اور جھوٹ صد کرتے ہیں ڈاکٹر زیکر نائک جی نے کہا ہے کہ حضرت محمد جی ہی کل کی نامک آوتار تھے ڈاکٹر زیکر نائک کی کھولی چنو دی یہ چیلنج ہے کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو منسٹر ہون دو کوئی بھی سوامی ہون دو کوئی بھی شنکرہ چارے ہون دو انشاءاللہ میں طالب علم ہو اسلام اور دکھر مذہب کا میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے میں انتے ڈسکیشن کرتا ہوں اگر مجھے کرے سابط کرو میں بجلنے کو تیار ہوں یہ مسلمان کے زبان ہیں ہم تب زبان دیتے ہیں اس کا اپالان کرتے ہیں سنت رامپال جی مہاراج نے سویکار کی مسلم دھرم پروکتہ ڈاکٹر زاکر نائک کی کھولیتی مسلم دھرم پروکتہ ڈاکٹر زاکر نائک ہیں شادہ رامانترے جب چاہے کر سکتے ہیں سنت رامپال جی مہاراج کے ساتھ گیان چرچہ ڈاکٹر زاکر نائک کہ اس چیلنج کو سویکار کرتا ہوں لیکن اپنے اس وائدے کو یاد رکھنا جس میں کہا ہے کہ جو مجھے جھوٹھا صد کر دے گا گلت صد کر دے گا میں اپنے آپ کو بدل لوں گا چیلنج آپ کو دس پوائنٹوں پر جھوٹھا کر دوں گا اور کبھی بھی آ کر کے وہ آدھیاتمی گیان چرچہ کر سکتے ہیں دیکھئے مسلمان دھرم کے پروکتہ ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ جگت گرو تتو درشی سنت رامپال جی مہاراج کے آدھیاتمی گیان چرچہ کا سیدھا پرسارن ہم بھویشوانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کریں گے ہندو دھرم کی کتابوں میں تو سارا دن بھی کم لگیں گا اور میں نے ایک تقریر کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویشوانی ہندو دھرم کی کتابوں میں وہ کسٹ اگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر اور تفصیل سے بات کیا ہوں میں پوری بات نہیں کیا تقریر اتنی لمبی نہیں ہو سکتی لیکن اور تفصیل سے بات کیا ہوں وقت کی قلت وقت کی کمی ہونے کے وجہ سے اور ایک بھویشوانی کا ذکر کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو دھرم کی کتاب میں وہ ہے قل کی اوتار کے بارے میں قل کی اوتار کا ذکر ہے بھاگوت پرانہ میں کھند بارہ ادھیے دو شلوکہ اٹھا سے بیس تک کے جس میں لکھا ہوا ہے وہ وشنو یاش کے گھر میں پیدا ہوگا جو ایک نیک برہمن ہے سنبھالا گاؤں کا صدر سردار اور اس کا نام ہوگا قل کی اس کو آٹھ گن دیے جائے گے اس کو دیا جائے گا ایک سفید گھوڑا اور اس کے ہاتھ میں ہوگا سیدھے ہاتھ میں ایک تلوار اور وہ لوگوں کو سچائی دکھائے گا اندکار سے لے کے آئے گا روشنی تک آگے لکھا ہوا ہے بھگوت پرانہ میں کھنڈ ایک ادھیہ تین شلوکہ پچیس میں کل یگ میں جب راجہ چور جیسا برتاؤ کریں گے اس وقت وشنو یاش کے گھر میں کل کی پیدا ہوگا کل کی اوتار کا ذکر کل کی پرانہ میں بھی ہے پارٹھ نمبر دو شلوکہ نمبر چار میں لکھا ہے کل کی پیدا ہوگا وشنو یاش کے گھر میں سمبھالا دیش میں سمبھالا گاؤں میں کل کی پرانہ پارٹھ دو شلوک نمبر پانچ میں لکھا ہے اس کے چار دوست ہوں گے اور وہ اس کی مدد کریں گے دشمن سے لڑنے کے لئے کل کی پرانہ پارٹھ نمبر دو شلوک نمبر سانت میں ذکر آتا ہے جنگ کے میدان میں دیوتا ان کی مدد کریں گے کل کی پرانہ پارٹھ دو شلوک نمبر گیارہ میں لکھا ہے یہ پیدا ہوگا وشنو یاش کے گھر میں سمتی کی پیٹ میں کل کی پرانہ پارٹھ نمبر دو شلوک نمبر پندرہ میں لکھا ہے یہ کل کی اوتار پیدا ہوگا باروی تاریخ مادھو مہینے کی وقت کی کمی ہونے کے وجہ سے میں جتنا ذکر ہے بھوی شوانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کل کی اوتار کے بارے میں میں مختصر سے کہوں گا نمبر ایک اس کل کی اوتار کے پتا کا نام ہوگا وشنو یاش وشنو یاش کے معنی ہے خدا کا بندہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے پتا کا نام تھا عبداللہ جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ خدا کا بندہ اس میں لکھا ہے کل کی اوتار کے ماں کا نام ہوگا سمتی سمتی معنی امن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمنہ جس کے معنی ہے امن جس کے معنی ہے سلامتی یہ کل کی اوتار پیدا ہوگا سنبھالہ گاؤں میں سنبھالہ کے معنی امن کی جگہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں جسے کہا جاتا تھا دار الامن اس بھوی شوانی میں لکھا ہے وہ پیدا ہوگا سنبھالہ گاؤں کے سردار کے گھر میں ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے قریش کے خاندان میں جو چیف تھے اس بھوی شوانی میں لکھا ہے کل کی اوتار پیدا ہوگا باروی تارک مادہوں کے مہنے میں ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تارک ہے باروی ربی اول اس بھوی شوانی میں لکھا ہے کل کی اوتار انتی مرشی ہوں گے ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احضاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر چالیس میں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ دِمِّرْ جَالِكُمْ وَلَا خِرْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتِمِ النَّبِينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے پتا نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہے خاتمِ النَّبِينَ ہے آخری نبی ہے اور اللہ سارا علم لگتا ہے اس بھوشے وانی میں لکھا ہے یہ قلقی اوتار کو سب سے پہلی وحی ایک غار میں ہوں گی in a cave اور پھر وہ نوت ورڈ جائیں گا نوت کہتے شمال وہ قلقی شمال کی طرف جائیں گا اور پھر سے لوٹ جائیں گا ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جبلِ نور گارِ حیرہ میں ہوئی جب جبر نے سلام پہلی وحی لے کے آتے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک مدینہ مکہ کے شمال میں ہے اور پھر سے واپس آگئے مکہ اس بھوشے وانی میں لکھا ہے کہ اس قلقی اوتار کو آٹھ گن دیے جائیں گے سپیشل کالٹیز نمبر ایک وزڈم حکمت نمبر ٹو سیلف کنٹرول جس کے معنیہ پریزگاری تیسرا نمبر ریسپیکٹڈ لینیج اچھا خاندان نمبر چار ریویل نالج وحی نمبر پانچ ویلر طاقت نمبر چھے میجرڈ سپیچ اچھا بولنا نمبر ساتھ اٹموسٹ گریٹفولنس اور نمبر آنٹ اٹموسٹ چیارٹی خیرات کرنا اور یہ سارے آنٹ گن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے آگے اس بھوشے وانی کل کے اوتار میں لکھا ہے کہ یہ کل کی اوتار رحمت بنا کے بھیجا جائے گا سارے انسانیت کے لئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الانبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو ساتھ میں وما ارسللاقا اللہ رحمت العالمین ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے رحمت بنا کے سارے آلموں کے لئے سارے انسانیت کے لئے سارے جہاں کے لئے اس بھوشے وانی میں لکھا ہے کہ اس کل کے اوتار کو ایک گھوڑا دیا جائے گا سفید گھوڑا اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برق دیا گیا تھا برق جس کے ذریعے وہ محراج کیے الحمدللہ آگے لکھا ہے کہ وہ گھوڑا چلائیں گے تلوار کو سیدھے ہاتھ میں لے کے ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگ لڑی اکثر سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو بچانے کے لئے اور الحمدللہ خود انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور کئی بار گھوڑا چلایا سیدھے ہاتھ میں تلوار لکھے اس بھوشیہ وانے میں لکھا ہے کہ کل کے اوتار لوگوں کو اندکار سے روشنی میں لے آئے گا اور ہم جانتے ہیں جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب زمین میں پیدا ہوئے اسے کہتے تھے یحمل جاہلیا اس دور کو کہتے تھے یحمل جاہلیا The days of ignorance اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے الحمدللہ ان عربوں کو اندکار سے روشنی تک لے گئے آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کل کے اوتار کے چار دوست ہوں گے جو ان کی مدد کریں گے اور دشمن کے خلاف لڑیں گے ہم جانتے یہ چار دوست الحمدللہ چار خلفہ راشدین ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عن اور آخری پوائنٹ کہ جنگ کے میدان میں دیوتاں ان کی مدد کریں گے ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرشتوں نے کی جنگ کے میدان میں جس کا ذکر رسولیہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 سے 125 تک اور سورہ انفار سورہ نمبر 8 آیت نمبر 8 اور 9 میں یہ تھا مقتصرن سے کل کی اوتار کا ذکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہندو دھرم کی کتابوں میں اب ان کی ایک انے اور جھوٹ صد کرتے ہیں اپنے آتموں ڈاکٹر جاکر نائک جی نے کہا ہے کہ حضرت محمد جی ہی کل کی نامک آوتار تھے اور اس کا پرمان انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے پرمان کل کی نامک آوتار ہونے کا پرمان شریف مد بھاگوت کے اندر ہے اب شریف مد بھاگوت کے اندر اس کل کی نامک آوتار کا ذکر کہاں ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ڈاکٹر جاکر نائک جی کہتے ہیں کہ سریف مد بھاگوت ارثات سریف مد بھاگوت صدہ ساغر کے اندر حضرت محمد جی کے ویسے میں لکھا ہے کہ وہ کل کی آوتار روپ میں آوتریت ہوں گے اور ان کا نام بھی سارا کچھ ملانے کی چیشتہ کی ہے کل کی آوتار کب اتپن ہوں گے اس کے ویسے میں ڈاکٹر جاکر نائک جی بلکل نہیں جانتے اور نہیں انہوں نے کسی گنت کسی پوشتک کو پڑھا اس کو کوئی پوشتک آتھ لگی کسی پہلے مسلمان نے اپنے ایسی اگیان کو آدھار بنا کر اس کے اندر یہ منتر کوڈ کر رکھے ہیں یہ ادھائے اور پوشتک لکھی ہوئی ہیں جس میں یہ کلیوگ کا ورنن چل رہا ہے یہ دیکھئے گا دوازہ سکند دوازہ سکند اور نو سو پینتیس پریشت پہ یہ ہے شری مد بھاگوت ہم یہاں آجاتے ہیں نیچے دوسرا ہے کلیوگ کا دھرم سکھ دیو جی کہتے ہیں پرکشت سمیں بڑا بلوان ہے جو جو گھور کلیوگ آتا جائے گا چون چون اتر اتر دھرم سچ پویتر تا شما دیا آیو بل اور سمن سکتی لوپ ہو جائے گی یعنی لوگوں کی آیو بھی کم ہو جائے گی جب کلیوگ بڑھتا جلا جائے گا اب سمیں سمیں بیس اور تیس ورس آیو نہیں تھی سو سو ورس بھی اوپر گیا آیو تھی تو یہ آج سے لگ وگ سن دو ہزار تیرہ سے لگ وگ لاکھوں ورس بعد کل کی نامک آوطار آویں گے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے ڈاکٹر جاکر نائک کہ حضرت مومن جی کل کی نامک آوطار تھے آگے دیکھو یہاں کیا بتا ہے کلیوگ کے اندر جس میں کل کی نامک آوطار آئیں گے چہاروں ورنوں کے لوگ سودر کے سمان ہو جائیں گوویں بکریوں کی طرح چھوٹی چھوٹی اور کم دودھ دینے والی ہو جائیں گی سخصم وید میں بھی یہی بتایا ہے پرمات مانے کہ جس میں کل کی آوطار آئے گا کلیوگ کا انڈ ہونے کو ہوگا اس میں منوسیوں کی آئیو کیول بیس ورس رہ جائے گی پانچ کر لیں گے اور مرچو بھی ہو لے گی اور پانچ ورس کی لڑکی کہ بچے اتپن ہونے لگ جائیں گے اور بکری گائیں جو ہیں آج کل کی بکریوں کے طلح ہو جائیں گے اور منوسی دھائی تین پھوٹ کے میکسیمم ہو جائیں گے مکان نہیں رہیں گے بیل کھوڑ کر رہا کریں گے کھڑ ڈو میں ورس نہیں ہویا کریں گے بینکر طوفان چلا کریں گے بھوکم پایا کریں گے جھاڑ جنگ خار چلا کریں گے اور روگ سبھی ماسہ ہاری ہو جائیں گے سخصم وید میں ایسا لکھا ہے اور یہ جو شریمت بھاگوت آپ کو پڑھ کر دا سنا ہی رہا دیکھ گوویں بکریوں کی طرح چھوٹی چھوٹی اور کم دودھ دینے والی ہو جائیں گی تو پناہ تمام ڈاکٹر جاکر نائک ایک نمبر کا جھوٹا بکتی ہے اس نے قسم کھا رکھی ایک جو کو ہوں گا جھوٹ کو جھوٹ کے تریک تو کچھ نہیں کو بتاؤ اور حضرت محمد جی کا جنم تو آج سے چودہ سو ورس پہلے ہوا تھا جب تو گائیں اور تگری تگری ہوتی تھی تو کو ری جھوٹ بول رہا ہے اور یہ دو پرمان میں لے رہا ہے کہ حضرت محمد جی کا جکر شریف مد بھاگوت کے اندر کل کی نام پرکسیت ادھک کیا کہیں کلی یگ کا اندھ ہوتے ہوتے مانسیوں کا صوبہ گدھوں جیسا دو صاحب بن جائے گا یعنی کلی یگ اندھ کی بات ہیں یہ لوگ پرائے گرشتی کا بھاہ ڈھونے والے اور ویشای ہو جائیں گے ایسی ستی تھی دھرم کی رکشہ کرنے کے لئے ستگن سوکار کر کے سویم بھگوان اوطار دھارن کریں گے پنات ماؤ سکسم وید میں ایک نسکر سے کمپلیٹ کوڈ گیون ہے اس میں لکھا ہے کہ راجہ حریش چندر جی ورط مان کے اندر وہ شورک کے اندر ہیں وہ ہی کل کی نام اوطار دھار کا آنگے سری ویشن جی کی آگیا سے وہ ویشن لوک میں ویراز مان ہیں اپنے پنوں کو وہاں پریوگ کر رہے ہیں راجہ حریش چندر ہی دس ماہ اوطار یعنی کل کی اوطار بن کر اوتریت ہوگا جب کل یوک کا انت ہوگا یہ تو سکسم وید میں اور یہ سری مد بھاگوت بھی یہ سپسٹ کر رہے کہ جب کلیوں کا انت ہوگا لوگوں کا سو بہت خراب ہو جائے گا راجہ لوگ بھی انیائی ہو جائیں گے قد چھوٹے چھوٹے ہو جائیں جب گوہوں کا قد بکریوں کے سمان ہو جائے گا تو منوشعوں کا قد بھی اتنا اسی طرح اسی ریسوں میں کم ہو جائے گا اور بیس ورس کی آئیو ہوگی پانچ اس میں سے کھنڈی سند ورس کی آئیو انہوں سے جنم اور مر لیا کریں گے اس اسے میں کل کی اوتار ہوگا حضرت محمد جی چودہ سو ورس پہلے آئے تھے آج سند دو ہزار تیرہ سے تو ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکر نائک جی کوئری جھوٹ بول رہا ہے اس کو یہ برگلا رہا ہے جنتہ کو بھرمیت کر رہا ہے اور دیکھیں پھر یہ پرکشت یہ ہم نے پڑھ لیا بھگوان وشنو سرو سکتیمان ہے وہ سرو روپ ہونے پر بھی چراثر جگت کے سچے سکھ سکھ نے انہیں زنم مردی کے چکر سے چھوڑانے کے لیے اوتار گرین کرتے ہیں ان جنوں سنبھل گرام میں یہ کلیوگ کے انت میں کل کی نامک اوتار جو اوتریت ہوگا ابھی وہ ہونہ سیس ہے وہ کہا ہوگا ایک وشنو یس سرما کے گر پہ سنبھل نگری میں یہ دیکھ ان ان دنوں سنبھل گرام میں وشنو یس نام کے ایک سریشت برامن ہوں گے ان کا اردہ بڑا ادھار ایم بھگوت بھگتی سے پورن ہوگا ان ہی کے گھر کل کی بھگوان آوتار گرین کریں گے سری بھگوان ہی اشت صدیوں کے اور سمشت صدگنوں کے ایک ماتر سمشت چراثر جگت کے وہی رکسک اور سوامی ہیں وہ دیودت نامک سگر گامی گوڑے پر سوار ہو کر دوستوں کو تلوار کے گھاٹ اتار کر ٹھیک کریں گے پھر یہ پرکسیت جب سب ڈاکوں کا سہار ہو چکے گا تب نگر کی اور دیش کی ساری پردہ کا کر اتنت پویتر ہوئی وائیو ان کا سپرس کرے گی اور اس پرکار ہوئے بھگوان کے سری وگر ہے کہ دیو گند پرابط کریں گے ان کے پویتر ہر دی میں ست و مورتی بھگوان واسود دیو راجبان ہوں گے اور ان کی سنتان پہلے کی باتی ہر شکر وان ہونے لگے گی یوگ کا پرارم ہو جائے گا اور پرزہ کی سنتان پرمپرہ سویم ہی ستگن کے یکت ہو جائے گی اپنے اتموں اب یہ تو آپ نے پڑھا اپنی آنکھوں سے کہ سری سدھا ساغت یعنی سری مد بھاگوت کے اندر کل کی اوتار کا ورن کہ جب کل یوگ سائز بکریوں جیسا ہو جائے گا لوگ بڑے راکس سبھاؤ کے ہو جائیں گے رازہ بھی ڈاکو بن جائیں گے اور اس میں وہ کل کی اوتار اوتریت ہوگا سنبھل نگر میں ہوگا ابھی آگے ہونے والا ہے اور جس میں حضرت محمد جی کا ذنب ہوا اس میں تو سو ورسے بھی اوپر کی آئیوں تھی وقتی منوشوں کی اور گوییں بڑی تگڑی تگڑی ہوتی تھی تو ڈاکٹر جا کر نائک جی کی جھوٹ بول رہے ہیں اور برگ لارے ہیں جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں ست کا آدھار نہیں رکھتے اب یہ تو آپ نے پڑھا وید ویاس رچت شریمد بھاگوط میں کل کی نام کا اوطار اور کلیوگ کے انت اور ستیوگ کے پرہرم کا ویورن اب سکسن وید میں ایسا لکھا ہے راجہ حریش چندر کل کی نام کے اوطار روپ دھن کر آویں گے ویشن ادت سرما کے گر پہ سن بھل نگری میں اس سمیں منشیوں کی آئیو بیس ورس ہوگی پانچ اس میں سے کھنڈ اور پندرہ ورس کی آئیو میں سبھی کا زنم اور مرچو ہو لیا کرے گا ایک آدھ ہی بیس ورس کی آئیو پایا کرے گا پانچ ورس کی لڑکی کو سنتان ہونی پرہرم ہو جائے پھر آگے کیا بتایا ہے کہ تین آتھ آنس کھینچ لیت کلیو درطی کا اگے کوئی نابی حال قید اپر چھوی کا سخصم بید میں پرمات نے بتایا ہے کہ جب کلیو کا آنس ہوگا تین ہاتھ آج کے تین آتھ یعنی ساڑ چار پھوٹ نیچے تک درطی کا اپ خود گرہ آک رہیں گے دورا چاری ہو جائیں گے نیائے نہیں رہے گا چھوٹے چھوٹے قد ہوں گے ورکشوں کا پھل لگنے بند ہو جائیں گے پتے بھی نہیں رہیں گے ایسی ستھی آ جائے گے اور سب ہی کسو بھاؤ برا ہوگا تقریب ادھ سے ادھ اس اس سمیں کیول جو بھگتی یکت بھگتی ہوں گے اس سمیں جن مجرہ سے بھی آستہ بھگوان کی ہوگی وہ بچیں گے باقی سب کو وہ کل کی نام کا اتار راجہ حری سندر آئے گا بھگوان وشنوں کی آگیا سے وہ سب کو مار ڈالے گا اس کی کہتے ہیں بہت سب ان دوس ٹائپ کے وکتیوں کو اس میں کیول جرہ سے بھی بھگوان سے ڈرنے والے وکتی ہوں گے وہ انہی کو چھوڑے گا اس میں درتی کا اپزاؤ آنس نہیں رہے گا اتنا باتاورن دوسیت ہو جائے گا ورسہ ہونی بند ہو جائے پھر کیا ہوگا پرماتمہ کی رضا سے بہت زبردست ورسہ ہوگی اور جو بچے ہوئے وکتی وہ پہاڑوں پر چلے جائیں گے اونچے ستھانوں پر اور سب پرچوی پر بیش بیش تیس تیس پچاس 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 پٹ پانی بھر جائے گا اس طرح کلیوں کا انت ہوگا اور پھر دھیرے دھیرے یہ جل سوکھے گا جمین کا جو ان اپ جاؤ انس ہے نیچے جو ویش بھر گیا جس آج کل آپ دیکھ رہے ہو ایک فصل کو پریپک کرنے کے لئے تین تین چار چار بار یوریا وغیرہ خاد ڈالا جاتا ہے یہ پرچوی کے اپ جاؤ انس کو ناش کر دے گا اور اس میں ویش بھر جاگا پریپک اندر نیچے نیچے پھیل جائے گا تو اس میں دوبارہ ورسہ اتنی ہوگی پھر وہ دیرے دیرے نیچرل طریقے سے سوکھے گی وہ سب ویش جو اب ڈالا جا رہا ہے یہ اوپر آ جائے گا اور واسپی کرن ہو جائے گا پھر کیا ہوگا کہ ماتا پیتا تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور بچوں کی کا قد ان سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ ورکسوں کی عدیقتہ سے آکسیزن کی وردی ہوگی کاربن ڈائک سائیڈ کا ناس ہوگا اوزون گیس پھر سے یہ تھا ستھی تھی میں ہو ہو جائے گی اس پرکار پھر ستیو کا پرارم ہوگا اور ایسے وکل کی نام کے اوطار کا ورنن ہے راکٹر جاکر نائک جی نے جو شری مد بہاگوت کو آدھار بنا کر حضرت محمد جی کو صدق کرنا چاہا وہ کتی کوری جھوٹ ہے ان کا سارا ہی جو ورن پرطار کرتے ہیں